ہمدان آئینہ کو لے کر وہاں سے چل پڑتا ہے سلطانہ کہتا ہے تم ماں بیٹیوں کی وجہ سے میرے بھائی کا سر جگ گیا ہے جوانی میں ہی بڑھاپا آ گیا ہے اس پر اسمان کہتا ہے میرے ارمانوں کا خون کر دیا اس کی شادی اس ترکی سے کیوں کروائی سلطانہ کہتا ہے ان لوگوں کا پلان تھا اس نے تو خود ہی کہہ دیا مجھ سے نکاح کر لے اسمان کہتا ہے میں نے منانے کا کتھا نکاح کا نہیں اس کی امی کہتا ہے تمہاری شرطیں تو درمیان میں ہی رہ گئیں اب کوئی فائدہ نہیں چلے جاؤ یہاں سے محمود کمرہ بند کر لیتا ہے اور اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ہمدان شانزے کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے شانزے کہتا ہے مجھے دار ہے کہ میرے مقابل کبھی کوئی آ کر کھڑا نہ ہو جائے بے دیانی میں ہمدان اور آئینہ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آئینہ کے سر پر چوٹ لگتی ہے ہمدان گاڑی سے باہر چل جاتا ہے آئینہ بھی گاڑی سے باہر آ جاتی ہے اور اپنے دھیان چل رہی ہوتی ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے ہمدان اسے بچاتا ہے اور گاڑی میں بٹھاتا ہے دوبارہ آئینہ کمرے کی جابی ڈونڈ کر لاتی ہے اور کمرہ ان لوگ کرتی ہے محمود بیوش ہوتا ہے اسے اٹھا کر ہسپٹل لے کر جاتے ہیں آئینہ کے سر سے گھون نکل رہا ہوتا ہے نہ آئینہ کو پروہ ہوتی اور نہ ہی ہمدان کو اسمان گھر آتا ہے تو اسے اپنے دوست کی باتیں یاد آتی ہیں کہ اس نے آئینہ کو بس سٹوپ پر دیکھا تھا وہ پاگلوں کی طرح ہستا اور میرر بھی توڑ دیتا ہے ڈوکٹرز محمود کو وہ چیک کرنے کے لیے لے جاتے ہیں سلطانہ کہتی ہے میرے بھائی کی حال ہے تم ماں بیٹیوں کی وجہ سے اگر میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا تو میں تم تینوں کو چھوڑوں گی نہیں ہمدان گھر آتا ہے تو کہتا ہے ہمدانی یہ ہماری گیس ٹائنز نے گیس ٹروم میں لے جاؤ ہمدانی آئینہ کو گیس ٹروم دکھا دیتا ہے اور وہ چلے جاتی ہے کمرے میں ہمدانی آئینہ کو کہتا ہے اس باکس میں ہم بینڈج کا اسمان ہے آپ بینڈج کریں آپ کے سر سے کافی خون بہ رہا ہے آئینہ واشٹروم میں جاتی ہے اور اسے ساری باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور وہ نیچے بیٹھ کے بہت زیادہ روتی ہے آئینہ کہتا ہے یہ سب اسمان کی وجہ سے ہوا ہے آئینہ صرف اس لڑکے کو ملنے گئی تھی ایسا کہاں ہوتا ہے باقی لڑکیوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا حبدہ کہتا ہے ہم بھول گئے تھے ان لڑکیوں میں اور آئینہ میں فرق تھا آئینہ کہتا ہے میں کوشی ضرور کروں گی ہم آئینہ کو واپس لائیں گے سلطانہ کہتا ہے اب آپ کی حالت دیکھیں اب اسے کیا مارنا چاہتی ہو تم لوگ رزا کی ماما کہتا ہے سب کتنا اچھا رہا گیا سب بیٹھ کے اگٹھے ناشتہ کر رہے ہیں امجد کہتا ہے آپ کا بیٹا جو ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہے اس لیے آج کوئی بھی لیٹ نہ ہو ٹائم پر سب گھر آ جائیں ڈاکٹرز کہتے ہیں میں مود کی حالت کافی کرٹیکل ہے بہتر گھنٹے کافی خطرناک ہے ان کے لیے ہمدان اپنے پیرنٹس کی تصویر دیکھ رہا ہوتا اور کہتا ہے پہلے آپ لوگ مجھے چھوٹ کر چلے گئے اب میرے زند کے چالے کتنی بدل گئی ہے کاش اس وقت آپ لوگ میرے ساتھ ہوتے